بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین میں بات کروں گا بی فور یو گروپ آف کمپنیز ایس ار گروپ آف کمپنیز کے مالک لالچی لوگوں کے موس نے پاکستان سیف و رحمان خان نیازے کی آپ کو معلوم ہے کہ سیف و رحمان خان نیازی کی کل اسلام آباد کے احساب عدالت میں پیشی ہے اور کل سیف و رحمان خان نیازی کے اوپر فرد جرم آئید ہونا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک کو اکیوز تھا جس کو راجہ ریاض نے اخلائی مخلوق سے تشمیح دی تھی اور کہا تھا کہ اخلائی مخلوق سارے پیسے لے کے چلی گئی ہے لیکن اب وہ اخلائی مخلوق واپس آ چکی ہے اور اس کی درخواست زمانت پر سمات بھی ہونی ہے کل فرد جرم آئید ہونا تھا لیکن آپ نے اگر سیف و رحمان خان نیازی کی ایک ویڈیو دیکھی ہو جو انہوں نے اپلوڈ کی ہے اور اس میں انہوں نے تمام انویسٹرز کو تمام بی فور یو ممران کو بدماشوں بدبختوں پر تشویح دی ہے اب یہ اس قدر بڑا ورلڈ ہے کہ جب سیف و رحمان خان نیازی کو بی فور یو کے غریب لوگ پیسے دیتے تھے تو اس وقت وہ تمام لوگ اچھے تھے لیکن جب انہوں نے پیسہ واپس مانگنا شروع کیا تو سیف و رحمان خان نیازی نے کہا دی آپ تمام لوگ بدبخت ہیں بدماش ہیں سیف و رحمان خان نیازی نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ مجھے مختلف طریقوں سے میری کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے اور سیف و رحمان خان نیازی نے یہ بھی کہا کہ میں نے اگر بیرون ملک جانا ہوتا تو میں نیپ کی گرفتاری سے ایک سال قبل چلا جاتا سیف و رحمان خان نیازی نے اپنی ویڈیو میں اکاؤنٹ اوپن ہونے کی بھی بات کی اور یہ بھی کہا جی وہ ایک برینڈ ہے نو سرباز تو برینڈ ہی ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نو سرباز جب برینڈ بنتا ہے تو اس کے اس چہرے کے اوپر یعنی کہ وہ نو سرباز اس قدر تیز ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسی کیسی گیمیں ڈالتا ہے سیف و رحمان خان نیازی صاحب نو ڈاؤٹ کہ آپ نو سرباز ہیں آپ بہروپی ہیں آپ پاکستانی مجبور عوام کو لوٹنے کے لیے آئے تھے تو آپ برینڈ تو بنیں گے کیونکہ نئے کی طریق کا سب سے بڑا کیس ہے ایک سو اٹھارہ یا ایک سو سولہ ارب روپے کا آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نیاب کے پاس کلیم کم آیا ہے لیکن یہ آپ کو کل کی ہیرنگ میں پتہ چلے گا کہ نیاب کے پاس کتنے کلیمز آ چکے ہیں پھر سیف و رحمان خان نیازی کے ایک جو پارٹنرمند کو کہوں گا تنزیل چودری جنہوں نے ایک وائس نوٹ ایشو کیا اور اس میں کہا جی میرا ایس سار بی فور یو کے مالک سیف و رحمان خان نیازی سے ایگریمنٹ ہو چکے ہیں اس وجہ سے میں ڈالر لے رہا ہوں میں ویسے ڈالر نہیں دے رہا سیف و رحمان خان نیازی نے اس بات کو بھی ڈینائی کیا اپنی ویڈیو میں کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی نہیں ایگریمنٹ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اب کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں پاکستانی عوام کی یاداش بہت کمزور ہے آپ کو معلوم ہو کہ جب نیپ کا کیس بنا تھا سیف و رحمان خان نیازی کو نیپ کا نوٹس جاری ہوا تھا تو اس وقت بھی اس نوصر بات سیف و رحمان خان نیازی نے یہی کہا تھا جی مجھے کوئی نیپ کا نوٹس محصول نہیں ہوا اور اس کے بعد سیف و رحمان خان نیازی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس نے بیل پٹیشن موف کی وہ مسترد ہوئی وہاں سے سیف و رحمان خان نیازی باغا تین دن تک ایف ایٹ تھری ایک گھر میں رپوش رہا وہاں پہ اس نے پھر لوگوں سے پیسے لینے کے لیے بی فور یو ممران کو پیسے مزید اکٹھے کرنے کے لیے ایکٹیویشن چارجز کا ایک مدہ رکھا کہ آپ ایکٹیویشن چارجز دیں تاکہ آپ کو پیسے دیں بسیکلی وہ ایکٹیویشن چارجز سیف و رحمان خان نیازی نے وکیل کی فیز اکٹھے کی تھی تین دن تک ایف ایٹ تھری جس گھر میں محصوف رہے وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کس گھر میں رہے ہو وہاں پہ یہ بسیکلی نیاب کی گرفتاری سے بچنا چاہتے تھے پھر سیف و رحمان خان نیازی کا سپریم کورڈ میں کیس گیا وہاں پہ ان کو گرفتار کیا گیا انہوں نے وہاں پہ جو ڈراما کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے اب سیف و رحمان خان نیازی یہ کہہ رہا ہے جی کہ میرا شگر ہائی ہو گیا بی پی میری ہائی بی پی میرا ہائی ہو گیا اور مجھے ڈاکٹروں نے سفر سے منع کیا ہے کوئی ایسا ڈاکٹر بتا دیں کہ شگر ہائی 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 ہ جمرات جمعہ ہفتہ اتوار اسلامباد میں ہونا تھا اب سیفور رحمان خان نیازی کون سی بات پر یقین کیا جائے کہ کیا سیفور رحمان خان نیازی بیمار ہے کیا سیفور رحمان خان نیازی کو ملنے کے لئے میاں والی چکوال کے پی سے کچھ لوگ کہتے یا کیا سیفور رحمان خان نیازی نے جمرات جمعہ ہفتہ اور اتوار اسلامباد میں ہونا تھا یہ ٹوٹلی جھوٹ بول رہا ہے اور جس طرح اس کا موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاز نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوئے اسی ذرہ سیفور رحمان خان نیازی نے بھی آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے میں پھر دعوی سے کہہ رہا ہوں سیفور رحمان خان نیازی نے آپ کو پیسے واپس نہیں کرنے سیفور رحمان خان نیازی نے کہا جی گرانٹی مانگ رہے تھے میں ان کو چیک بھی دینے پر تیار ہوں اپنی پروپٹی لکھ کے دینے پہ تیار ہوں تو نیازی صاحب جو پروپٹی نیب کاؤشن میں ہو وہ آپ کیسے کسی کو لکھ کے دے سکتے ہیں آپ اگر اتنے ہی محبے وطن پاکستانی ہوتے تو جب ہم نے پروگرام شروع کیے تھے ہم نے بتایا کہ یہ غیر قانونی ہے تو اس وقت آپ اپنی کمپنی کے لیے مزاربہ کا لیسنس لے سکتے تھے لیکن آپ نے وہ لیسنس نہیں لیا کیونکہ آپ نے پاکستانی عوام سے فراڈ کرنا تھا آپ نے چلیں شکر ہے اس بات کو تو تسلیم کیا کہ پانچ سال تک آپ کوئی کمپنی رن نہیں کر سکتے لیکن آپ کے جو دائیں بائیں راجہ ریاض ہو گیا ملک نوید ہو گیا وہ جالی امام مسجد شیخ محمد ساقیب شامی ہو گیا اس کے ساتھ مل کے جو آپ ڈرامے کر رہے ہیں جو آپ جس طرح تنزیل نے وائس نوٹ کیے مختلف گروپوں میں اور کہا جی کہ میں نے ایس آر گروپ کی مرضی سے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے تو میں ڈالر لے رہا ہوں تو وہ کیا تھا پھر آپ نے یہ کہا جی آپ کی کردار کشی کی جاری ہے ٹاپ لیڈرز کو گزیٹا جا رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی جتنے بھی ٹاپ لیڈرز ہیں ان سب کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے تاکہ فیوچر میں وہ کسی کو اس طرح بڑے انعامات کا جانسہ دے کر مت لوٹیں پھر آپ نے یہ کہا کہ میں اگر جانا چاہوں تو میں بائے ائر جاؤں گا تو پہلے تو بائی جان صیف و رحمان خان نیازی صاحب آپ ای سی ایل سے اپنا نام نکلوائیں تو پھر بائے ائر کا سوچی گا جہاں تک بات ہے کے پی کے ذریعے آپ نے فرار ہونا تھا تو وہ جو افریدی کو آپ نے پیسے دیئے وہ جو ایک شخص کے پی ای فی اے کے انستادے انسانی سمگین سیل میں پکڑا گیا وہ کیا سین تھا کراچی کے ذریعے آپ نے بھاگنے کا پروگرام بنایا یہ ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس سے بات کی کیونکہ آپ کا تمام کام جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض کروا رہا ہے اور راجہ ریاض کو تو اپنے پیسوں سے غرض ہے وہ ویڈیو کے پیسے لیتا ہے اور آپ اس کو شابہ شابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں باقی آپ نے یہ کہا جی ہم سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے اور پھر اکاؤنٹی بیلٹی نیپ کورٹ سے بھی ہو کر آئے ہیں تو آپ ٹوٹلی بیسیکلی آپ خود کہانیاں سنا رہے ہیں آپ جو دوسروں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہانیاں سنائی جا رہی ہیں تو سیفور رحمان خان نیازی صاحب جب آپ لوگوں سے پیسے لے رہے تھے اس وقت وہ لوگ اچھے تھے اب انہوں نے پیسے مانگنا شروع کر دیئے تو وہ بدبخت ہوگے وہ بدماش ہوگے میرا پھر یہ دعویٰ ہے سیفور رحمان خان نیازی کے خلاف ملگی احتجاج کیا جائے اس کی بیل کنسلیشن کے لیے اسلام آدھائی کورٹ سے رجوع کیا جائے جس طرح نیاب میں تقریبا جتنی درخواستیں آئی ہیں وہ میں بھی فگر بتانا نہیں جاتا یہ کل اتصاب عدالت میں پتا چلے گا کتنی درخواستیں آئی ہیں مزید آپ درخواستیں دائر کرتے جائیں اور میرا یہ دعویٰ ہے جس جس بی فور یو ممبر کا کلیم اپروو ہوگا اس کو اگر نیاب نے پیسے نہ دیئے تو واش ٹائمز کی ٹیم آپ کو نیاب سے پیسے واپس لے کر دے گی کیونکہ سیفور احمان خان نیازی نے آپ کو پیسے واپس نہیں کرنے جب نیاب کا کیس بنا تھا تو اس وقت ہی سیفور احمان خان نیازی نے کہا جی نیاب کا کیس نہیں بنا سب جھوٹ ہے میں بھی پھر کہہ رہا ہوں کہ سیفور احمان خان نیازی نے اس ملک سے بھاگنا ہے وہ زمینی راستے سے بھاگے گا کیونکہ اس کا نام ای سی ال میں ہے اور نیاب نے کسی بھی صورت سیفور رحمان خان نیازی کے ایکاؤنٹس اوپن نہیں کرنے یہ آپ کو صرف لولی پاپ دے رہا ہے جب ایکٹیویشن چارجز مانگے گئے تھے اس وقت بھی واش ٹائمز کی ٹیم نے آواز بلند کی تھی لیکن آپ نہیں مانے اور اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے بڑے بحروپی ہیں جو پاکستانی عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں فائرنگ کا ایک جھوٹا واقعہ بھی انہوں نے اپنے گھر پر کرایا تھا وہ بھی ایک داستانے غام ہے لیکن آپ سیفور رحمان خان نیازی کے خلاف ملگیر احتجاج شروع کریں آپ کو آپ کی کیپٹل اماؤنٹ لازمی ملے گی اگلے پروگرام تک لیں پر مزمان تاہرنسٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ